پھر اسے تو خدا مند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے آئیے آج ایک بار پھر خدا مند کے قدموں میں چھکے اسے سجدہ کرے اور آج کے سوہانی صبح کے لیے خدا مند کا شکر ادا کرے اور اس کے آگے چھکے اس کی شکر گزاری کرے کیونکہ وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے ہمارے دل ہمیشہ شکر گزاری سے بھرے رہنے چاہیے ہم اس کی محبت کا اس کے پیار کا اس کے دنگی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں سانسوں کے لیے خدا مند کا شکر ادا کرتے رہیں صحت کے لیے تندرستی کے لیے خدا مند کا شکر ادا کرتے رہیں زندگی اور سلامتی کے لیے خدا مند کا شکر ادا کرتے رہیں آمین آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا مند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا زبور کے کتاب میں سے زبور 101 اور اس کا ہم چھٹی آیت سے تلاوت کریں گے ملک امانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میری عزیزو آج کی یہ خوبصورت آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا مند خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کامل راہ پر چلیں کامل طور پر چلیں کیونکہ لکھا ہے کہ ملک امانداروں پر خدا مند کی نگاہ ہوگی وہ ان کی نظر میں ہیں وہ اس کی نگاہ میں ہیں خدا مند ہر ایک کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور خدا مند چاہتا ہے کہ ہم کامل طور پر چلنے والے ہوں آج کے خدمت گزاروں کا کیا وطیرہ ہے وہ کس طرح سے خدمت کرتے ہیں وہ کس طرح سے خدا مند کی راہوں پر چلتے ہیں کیا وہ کامل راہ پر چلتے ہیں کیا وہ کاملیت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں یا اپنے ہی بہن بھائیوں کو گلہ کاٹ رہے ہیں انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور جھوٹ رشوت چور بزاری جو ہے وہ ہر طرف زوروں پر ہے میرے عزیزو جب میں امسال کی کتاب اس کے اٹھائیس میں باپ کی اٹھائیس میں آیت کو دیکھ رہی تھی تو لکھا تھا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہو جاتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں جب شریر برپا ہوتے ہیں جب شریروں کی حکومت ہوتی ہے جب آداروں میں شریر آدمی یا شریر لوگ آ جاتے ہیں تو آپ جان سکتے ہو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح سے آداروں کا ستیاناس ہو جاتا ہے ملکوں کا ستیاناس ہو جاتا ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا خاصہ تو یہ آدارہ چل رہا تھا اچھا خاصہ یہ چھر چل رہا تھا اچھا خاصہ یہ ملک چل رہا تھا لیکن اب کیا ہو گیا حکمران کے تبدیل ہونے کی وجہ سے سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدارہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن اس پر ایک ایسا شخص حکمران ہو جاتا ہے افیسر بن کر آ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پریشانی اور مشکل کا باعث بنتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یا ہم کس مسئبت میں پڑ گیا یا ہم کس شکنجے میں آ گئے ہیں کہ ایک شریر شخص جو ہے ایک بینصاف آدمی جو ہے وہ ہم پر حکمران ہو گیا ہے کلام میں لکھا ہے جب شریر فنا ہو جاتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں میرے عزیزو صادق جو ہے وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ چلتے ہیں اگر امسال کی کتاب انتیسمہ باب اور اس کی دوسری آیت دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں جب شریر اقتدار پاتے ہیں جب شریروں کو عہدے مل جاتے ہیں جب شریروں کو سیرس مل جاتی ہیں جب شریر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کے دکھ کا کچھ اندازہ نہیں کیونکہ وہ آہیں بھرتے ہیں کہ اب ہماری خیر نہیں ہے کیونکہ شریر کبھی بھی لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا بلکہ وہ صادق اور سچے لوگوں پر ظلم کرے گا اور ایسی بہت ساری نئی چیزیں لے کے آئے گا جو لوگوں کے لیے پریشانی اور مشکل کا باعث بنتی ہیں لیکن جو ایماندار ہیں جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں وہ اچھے سے حکومت کرتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ چلتے ہیں میں مکاشفہ کی کتاب میں سے دیکھ رہی تھی اگر مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آیت سے دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میرے آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے مجھ سے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا اچھا کیا سوچتے ہیں جب یسول مسیح اس دنیا میں تھا تو کس طرح کی حکومت تھی کس طرح کا اقتدار تھا کس طرح کا رواج تھا لیکن خدا مند خدا اس دنیا میں جیا اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے خدمت کی اور وہ کامل رہا وہ ہر ایک چیز پر غالب آیا اسی طرح جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہر ایک چیز پر غالب آتے ہیں وہ وفاداری کے ساتھ خدا مند کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا مند کے وفادار رہیں ہم اپنی وفاداری کو اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا برا کام نہ کریں جو خدا مند کو پسند نہیں ہے جو خدا مند کو پسند ہے ہمیں اسی کی طرح چلنا چاہئے اسی کی طرح کے کام کرنے چاہئے تاکہ ہم اس کے وفادار بن کر رہیں اور اس کے ساتھ رہیں خدا مند یسول مسیح یہاں کہتا ہے کہ میں تو دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹا رہا ہوں خدا مند یسول مسیح جو راستباز ہے جو راستبازی کا سرچشمہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں اور جو میرے لئے اپنے اندر کو اپنے دروازے کو کھول دے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا میں اس کے ساتھ رہوں گا اور میں اسے کیا کروں گا اسے اپنے ساتھ تخت پر بچھاؤں گا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ خدا مند یسول مسیح کہہ رہا ہے کہ جو غالب آئے گا جو میرے لئے کھول دے گا جو میری راہوں پر چلے گا ایک تو وہی میری خدمت کرے گا اور نہ صرف میری خدمت کرے گا بلکہ کیا کرے گا وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا اچھا کیا ہم اس بات کو کوئی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ خدا مند یسول مسیح کے ساتھ ہم رہیں اس کے ساتھ کھانا کھائیں اس کے قدموں میں بیٹھیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اپنے باپ کے ساتھ میں اسے بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں اور تم بھی اگر دنیا پر غالب آو گے میری خدمت میں آگے بڑھ جاؤ گے میرے لئے اپنا در اپنا دل کھول دوگے اپنا گھر کھول دوگے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا میرے زیزو آج ہم کتنی ایمانداری کے ساتھ کتنی دیانداری کے ساتھ خدمت کرتے ہیں کتنی وفاداری کے ساتھ خدا مند کے ساتھ چلتے ہیں کیا ہم خدا مند کے ساتھ وفادار ہیں ہم مخلص ہیں خدا مند کے ساتھ یا ہم بھی ریاکار ہیں ہم فقی فریسیوں کی طرح ہیں کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں نمازوں کو طول دیتے ہیں میسیڈیز میں باہیں ہلا ہلا کر نعرے مار مار کر ہیلیلویہ کے دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں کیا ہم واقعی ایسے ہیں کہ ہم خدامند کو پسند آ سکے کیا ہم واقعی دیانت دار ہیں کیا ہم واقعی ایمان دار ہیں کیا ہم واقعی خدامند کے ساتھ مخلص ہیں یا ریاکار ہیں فقیوں اور فریسیوں کی طرح خدامند یسول مسیح اکثر اوقات انہیں ڈانٹ دیتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ تم سفیدی پھیری ہوئی کبرے ہوں جو اوپر سے تو بڑی چمک دھمک کے ساتھ رہتی ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ گندگی اور بدبو ہے آج ہماری حالت کیا ہے ہم اوپر سے تو بڑے چمکے دھمکے نظر آتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی باہیں مارتے اور منادی کرتے ہیں کیا ہمارے اندر گندگی تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو آج اپنے دل کو اپنے خدامند کے لیے کھول دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اندر آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائے اور ہم بھی اس کی طرح فتحیابی اور کامرانی کو لے کر باپ کے پاس اس کے قدموں میں چلے جائیں کیونکہ خدامند یسول مسیح نے فرما دیا کہ جو غالب آئے گا وہ میرے ساتھ رہے گا اور میں اسے زندگی کا تاج دوں گا اور میں باپ کے تخت پر جہاں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انہیں بھی اپنے ساتھ بیٹھا ہوں گا آمین